اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے بھارت کرکٹ ٹیم کے اکھلاڑی سوریش رائنہ کی سوریش رائنہ 27 نومبر 1986 کو برادنگر بھارت میں پیدا ہوئے ان کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے اور یہ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور دائیں ہاتھ کے آف سپن گین باز ہے اور یہ بھارت کرکٹ ٹیم میں بلے بازی کی حسیت سے کھیلتے رہے ہیں انہوں نے بھارت قومی ٹیم کے لیے 2005 سے لے کے 2018 تک کرکٹ کھیلی انہوں نے پہلا ٹیسٹ مقابلہ 26 جلائی 2010 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا اور آخری ٹیسٹ مقابلہ 10 جنوری 2015 کو اسٹریلیا کے خلاف کھیلا انہوں نے پہلا ایک روزہ مقابلہ 30 جلائی 2005 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا اور آخری ایک روزہ مقابلہ 17 جلائی 2018 کو انگلستان کے خلاف کھیلا ان کی شرڈ کا نمبر 48 تھا اور انہوں نے پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ یکم دسمبر 2006 کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا اور آخری ٹی ٹوانٹی مقابلہ آٹھ چلائی دو ہزار اٹھارہ کو انگلستان کے خلاف کھیلا ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں بھی ان کی شیٹ کا نمبر تین ہی تھا اور انہوں نے بھارت کے لیے ٹوٹل اٹھارہ ٹیسٹ مقابلے کھیلے دو سو چھبیس ایک روزہ مقابلے کھیلے اور اٹھتر ٹی ٹوانٹی مقابلے کھیلے اگر فرس کلس کرکٹی بات کیجئے تو انہوں نے ایک سو نو مقابلے کھیلے پہلے ہم بات کریں گے ٹیسٹ مقابلے کی تو انہوں نے اٹھارہ ٹیسٹ مقابلوں میں ساتھ سو اٹھاسٹ رنز بنائیں ان کی بیٹنگ گوست چھبیس شریعہ چار آٹھ تھی اور انہوں نے ساتھ ففٹی اور ایک سینچری کی ان کا بہترین سکور ایک سو بیس تھا اور اگر بالنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی بالنگ سے تیرہ شکار کی بہترین بالنگ کی بات کی جائے تو ایک رنز دے کر دو کھلڑیوں کو آؤٹ کرنا ان کی بہترین بالنگ ہے انہوں نے فیلڈنگ سے 23 کیچز کیے اب بات کریں گے ایک روزہ کرکٹ کی دونہوں نے بھارت کے لیے 226 ایک روزہ مقابلے کھیلے جس میں 5,615 رنز بنائیں ان کی بیٹنگ روز 35 رنز تھی اور انہوں نے چھتیس ففٹیاں اور پانچ سینچریوں کی ان کا بہترین سکور ایک سو سولہ رنز ناٹ آؤٹ تھا اگر بالنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے اپنی بالنگ سے چھتیس وکٹیں حاصل کی بہترین بالنگ کی بات کی جائے تو چونتیس رنز دے کر تین کھلوڑیوں کو آؤٹ کرنا ان کی بہترین بالنگ ہے اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے 102 کیچز کر رکھے ہیں اب بات کریں گے ہم شارٹ فارمر ٹی ٹوانٹی کی تو انہوں نے 78 مقابلے کھیلے جس میں 1605 رنز بنائیں ان کی بیٹنگ روز 39 رنز تھی انہوں نے پانچ ففٹیاں اور ایک سینچری کی ان کا بہترین سکور 101 رنز تھا اگر بالنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے 13 وکٹیں حاصل کی اور بہترین بالنگ کی بات کی جائے تو چھے رنز دے کر دو کھلوڑیوں کو آؤٹ کرنا ان کی بہترین بالنگ ہے اب بات کریں گے فیلڈنگ کی تو انہوں نے 42 کیچز کر رکھے ہیں اگر بات کریں فرس کلاس کرکٹ کی تو انہوں نے 109 مقابلے کھیلے جس میں 6871 رنز بنائیں ان کی بیٹنگ روز 42 رنز تھی اور انہوں نے 45، 15 اور 14 سینچری کی ان کا بہترین سکور 204 رنز ناٹا اٹھا ہے اگر بالنگ کی بات کی جائے تو انہوں نے 41 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں بہترین بالنگ کی بات کی جائے تو 31 رنز دے کر 3 کھلوڑیوں کو آؤٹ کرنا ان کی بہترین بالنگ ہے اور اگر فیلڈنگ کی بات کریں تو انہوں نے 118 کیچز کر رکھے ہیں مزید اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو سریش رینا ایک سابق ہندوستانی بینرخوامی کرکٹ کھلوڑی ہیں انہوں نے کبھی کبار مرکزی کپتان کے غیر مجود کی میں ہندوستانی مردوں کی قومی کرکٹ ٹیم کی سٹینڈ ان کے کپتان کے طور پر خدمات انجام دی وہ ڈومیسٹک کرکٹ اتر پردیش کے لیے کھیلے وہ ایک جارہانہ بلے باز میڈل آرڈر بلے باز ہیں اور کبھی کبار آف سپین بالر ہیں وہ ہندوستان کی کپتانی کرنے والے دوسرے کم عمر کھلاڑی ہیں وہ انڈیان پریمیر لیگ آئی پیل میں گجرات لائنز کے کپتان تھے اور انہوں نے چنائی سوپرکنگ کے لیے نائب کپتان کے طور پر خدمات انجام دی وہ بین الخوامی کرکٹ کے تینوں فارمنٹس میں سینچنیاں بنانے والے پہلے ہندوستانی بلے باز ہیں پندرہ اگست دوہزار بیس کو رائنہ نے بین الخوامی کرکٹ کے تمام فارمنٹس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا انہوں نے ذاتی وجہات کی بنا پر دوہزار بیس انڈیان پریمیر لیگ سے دسبتاری اختیار کر لی